ایک نیک اور پرہیزگار آدمی کے تین بچے ہیں اچانک ان کی سب سے چھوٹی بیٹی ایک آنکھ سے اندھی ہو گئی اور وہ ایک سے زیادہ ڈاکٹروں کے پاس گئے اور انہیں ان سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی مرضی سے ان کی بیٹی کی بینائی واپس لانے کے لیے بہت زیادہ رقم خرچ کرنا پڑے گی اور اس کی آنکھ کو آپریٹ کرنا ہوگا والد کو اپنی کار بیشنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ملا اس لیے اس نے کار ڈیلرشپ میں سے ایک سے اپنی کار بیشنے پر رضا مندی ظاہر کی پھر وہ اس کے پیسے لے گا اور اسے ڈاکٹر کو دے گا جس نے اس کے ساتھ سرجری کرنے پر اتفاق کیا ہے باپ اپنی بیوی اور اپنے تین بچوں کو اپنے ساتھ کار میں لے کر کار کو ڈیلرشپ کے پاس پہنچانے گیا تینوں بچے اس کار کو بہت پسند کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی دونوں بیٹے چاہتے ہیں کہ ان کی بہن ٹھیک ہو جائے اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر کہا اے اللہ تو ہی شفاہ دینے والا ہے مجھے مکمل شفاہ اطاف فرما اور ہمیں اس کار سے محروم نہ کر جس کے سوا ہمارے پاس اور کچھ نہیں اس وقت باپ نے گاڑی روکی اس سے باہر نکلا اور اپنے گھر والوں کے آرام کے لیے ائر کنڈیشن کو چلتا چھوڑ دیا اور وہ اپنے بچوں کے لیے آئس کرم لینے چلا گیا اس کے اترنے کے چند سیکنڈ بعد ہی ایک نامعلوم شخص نے گاڑی میں چھلانگ لگا کر اسے اغوا کر لیا جس کے اندر ماں اور اس کے تین بچے تھے وہ تیزی سے فرار ہو گیا جب باپ نے یہ دیکھا تو وہ چونگ گیا لیکن اس نے فوراں وہاں موجود چند شہریوں سے مدد مانگی چنانچہ انہوں نے اس نامعلوم شخص کا پیچھا کرنے میں اس کی مدد کی جو اتنی تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا وہ پندرہ منٹ سے زیادہ ان کا پیچھا کرتے رہے بلا خرکار کانکریٹ کی سخت دیوار سے گاڑی ٹکرا گئی اور پلٹ گئی باپ اور کچھ نوجوان نے بیوی اور بچوں کو گاڑی سے نکال کر ہسپتال پہنچایا اور اس کو گرفتار کر کے سیکیورٹی کے حوالے کر دیا وہ ایک پیشاور چور تھا جو سیکیورٹی حکام کے مطلوب تھا اور اس پر جیب کترنے اور چوری کے مقدمات میں قابل عمل دفاعت تھیں باپ اسپتال میں ثابت قدم رہا اللہ سے دعائیں مانگتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد کرتا رہا کہ اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ نہ کہنا کہ اگر میں نے فلان کام کیا ہوتا تو فلان ہوتا لیکن یہ کہو کہ اللہ حکم دیتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے کیونکہ اگر میں ہوتا تو شیطان کے کاموں کو کھول دیتا دو گھنٹے بعد بیوی اور اس کے بیٹے باہر نکلے کیونکہ ان کا زخم تھوڑا سا تھا جبکہ بیٹی جس کی آنکھ میں چوٹ آئی تھی وہ آپریشن کے لیے ہسپتال میں تھی آنکھوں کے آپریشن میں ایک عظیم ڈاکٹر کے طور پہ جو پانچ سال سے بیرون ملک مقیم ہونے کی وجہ سے ہسپتال میں ایک مہمان کے طور پر آئے تھے اس نے آپریشن کرنے کے لیے اتیہ کیا ایک ہفتے بعد آپریشن کامیاب ہوا اور بیٹی کی بینائی واپس آگئی اللہ تعالی نے اس کی دعا کا جواب دیا کہ اس کی آنکھ مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی اور ان کے پاس گاڑی اب بھی بغیر فروخت کیے موجود ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِبُونِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ موسیقی